تو ایک حدیث ہے دو ہزار دو سو پینتیس نمبر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے آپ کے پتہ ہے خیبر میں یہود تھے ان پر حملہ ہوا خیبر کا قلعہ بڑا معروف ہے حضرت علی کررم اللہ وجہہ الكریم کی کرامت بھی بڑی معروف ہے کہ آپ نے اس کا دروازہ اٹھا کر خیبر کی قلعہ کا وہ پھینک دیا تھا اور وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تکلہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر فتح اتا فرمایا اور آپ گئے اور آپ نے قلعہ کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا توڑ دیا قلعہ کا دروازہ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اسی آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا لیکن نہ اٹھا سکے وہاں سے جب وہ کنیزیں ہاتھ میں آئیں یعنی قبضے میں آئیں ہیں تو پھر ان میں حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی انہا بھی تھی ان کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے پس جب اللہ تعالی نے آپ کے لئے خیبر کو فتح کر دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حوی بن اختب کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا کیونکہ آپ بڑے خاندان کی خاتون تھی ان کے شوہر قتل کر دیے گئے تھے اور وہ اس وقت دنہن تھیں تو شوہر قتل کر دیے گئے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نفس کے لئے منتخب کر لیا اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی انہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دی تھی پہلے پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ آلہ خاندان کی ہیں اور یہ آپ ہی کے لئے انصب ہوں گی کہ آپ ان کو اپنے زوجت میں رکھیں تو یہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھائیس میں گزر چکی ہے رضی بن مالکی کہتے ہیں کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ تھی جو حضرت دحیہ قلبی کو دی گئی تھی پھر اس حبہ سے رجوع کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو سرکار نے ان کو پھر یہ عزت و شرف بخشا کہ ان کو اپنے عقد میں لیا تھا تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نفس کے لئے منتخب کر لیا آپ ان کو لے کر روانہ ہوئے حتی کہ ہم صد و روحہ یہ مدینے سے چالیس میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے وہاں پہنچے وہاں پر وہ حلال ہو گئیں حلال کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حیز آ گیا اور اس کے بعد وہ پاک ہوئیں جب پاک ہوئیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب زفاف گزاری پھر آپ نے حیز یعنی کھجور پنیر اور گھی سے تیار کر دا ایک کھانا اس کو حیز کہتے ہیں بنوایا اور اس کو چمڑے کے چھوٹے سے دسترخان پر رکھا پھر آپ نے فرمایا یعنی حضرت عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ جو تمہارے گرد لوگ ہیں ان کو اجازت دو یعنی یہ گویا کہ ولی میں کا کھانا تھا ان کو بلاؤ پھر ہم اجازت دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح کا ولیمہ تھا یعنی حضرت عنہ بن مالک کہتے ہیں پس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح کا ولیمہ تھا پھر ہم مدینہ کی طرف گئے پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیچھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے پھر آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے نبی کریم تشریف لے گئے اونٹ کھڑا تھا آپ تھوڑا سا ہی بیٹھے پھر آپ نے اپنا گھٹنا رکھا اس طرح ایسا رکھا کہ اس پہ پاؤں رکھ کر آپ چڑھ سکتی تھی سرکار نے گھٹنا رکھا پس حضرت صفیہ نے اپنا پیر آپ کے گھٹنے کے اوپر رکھا حتیٰ کہ وہ اونٹ پر سوار ہو گئی اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں پہلا تو یہی کہ کنیز کے استبراہ کا مسئلہ میں نے تفصیل سے عرض کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی دشمن پہ حملہ کرتا ہے ان کے صاحب منصب لوگ اگر قبضے میں آتے ہیں تو ان کو اسی اعتبار سے مطلب تھوڑی سی عزت سے نوازنا چاہیے کیونکہ جو ان کے دیگر لوگ ہوں گے جب آپ ان کی عزت کریں گے تو ان پہ اچھے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی شاہی خاندان سے ہیں کوئی اچھے آلہ خاندان سے ہیں اگر یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک جگہ حملہ ہو تو اس مذہب یا اس قوم سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے سارے قبضے میں آ جائیں گے وہ تو بٹے ہوتے ہیں پوری دنیا میں اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور ہمارے جو بڑے لوگ تھے صاحب منصب لوگ تھے ان کو زلیل نہیں کیا بے عزت نہیں کیا عورتوں کی عزت خراب نہیں کی ان کو قتل نہیں کیا برا سلوک نہیں کیا بلکہ بہت اچھا سلوک کیا ان کو عزت سے نوازا تو خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک اچھی تاریخ مرتب ہوتی ہے پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان پسپائی کی طرف آئیں تو وہ پھر ہمارے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین درس دیا ہے اس میں اگرچہ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کا حضرت صفیہ بنت حوی بن اختب رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح فرمانا یہ اللہ کے طرف سے مقدر تھا یہ مقرر شدہ تھا آپ کو یقین الہام فرمایا ہوگا اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا تو یہ پہلے سے عزل سے فیصلہ تھا لیکن بہرحال اس سے نتیجہ مرتب کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی قوم پر غالب آئے تو ان کے صاحب منصب لوگوں کو بلا وجہ زلیل کرنا اور ان کو ساتھ نازیبہ رویہ اختیار کرنا یہ اپنے بڑوں کے لئے بھی بعض اوقات آگے چل کے نقصان کے باعث بند سکتا ہے اور جب کبھی تاریخ مرتب کی جائے تو اس میں پھر یہ ایک غلط قسم کے الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو جب بیان کیا جائے گا تو جس قوم کے بارے میں بیان کیا جائے گا اس کا اچھا تصور قائم نہیں ہوگا موسیقی